اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے ہم اپنے جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے توفان کہتے ہیں یہ جو دیوار کا سراخ ہے جو سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں چھبیس جنوری اور پنرہ اگست یوم جمہوریہ اور یوم آزادی یہ دن ہمیں آزادی کی یاد دلاتے ہیں لیکن آزادی کو کون سمجھ سکتا ہے آزادی کا مطلب تو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی غلامی کی ہو جب ہم فرنگیوں کے یعنی انگریزوں کے چنگل میں پھز گئے تھے تو انقلاب زندہ باد اور رنگ دے بسنتی چولا کے ناروں سے ہر ہندوستانی ہر مذہب کے لوگوں نے بلکہ نوجوانوں کے ٹولے کے ٹولے امڑ آتے تھے اور ان بہادروں کی خون کی گرمیوں سے فرنگیوں کے جڑوں میں توفان لا دیتے تھے لوگ مر جاتے تھے مٹ جاتے تھے فاسی پر چڑھ جاتے تھے اور اپنی دیش بھکتی ثابت کرتے تھے کیونکہ یہ اس وقت کی دیش بھکتی کی کسوٹی تھی اس کے بعد باسٹھ پیسٹھ اکتر کے یدھ میں اپنا سوہاگ گوا دینے والی عورتیں جب گھر کی یہ حالات ہو جایا کرتے تھے کہ پیار بھی بھرپور گیا مانگ کا سندھور بھی گیا ننے نو نحالوں کی لنگوٹیا چلی گئی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی چھوٹیا چلی گئی بھاپ کی کمائی گئی بھائی کی پڑھائی بھی گئی پھر ایسا دھماکہ ہوا کہ پتا ہی نہیں چلا جسم کی ساری بوٹیا بھی چلی گئی آپ کے لیے تو ایک آدمی مرا تھا صاحب لیکن میرے گھر کی تو روٹیا ہی چلی گئی ایسے حالات پیدا ہونے کے باوجود اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو سرحدوں پر دشمنوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی تب دیش بلیدان مانگتا تھا تب دیش لڑ جانے کو کہتا تھا تب دیش مر جانے کو مٹ جانے کو کہتا تھا تب دیش بھاسی پر لٹک جانے کو کہتا تھا اور لوگوں نے کیا بھی ہر مذہب ہر دھرم کے لوگوں نے کیا اور قربانیاں دی لیکن آج دیش لڑ جانے کو نہیں کہتا آج دیش مر جانے کو مٹ جانے کو نہیں کہتا بھاسی پر اور سولی پر چڑ جانے کو نہیں کہتا بلکہ میرے حساب سے اگر کوئی ہندوستانی ایمانداری سے محبت سے پیار سے پریم سے خود بھی جیے اور عزت کے ساتھ لوگوں کو جینے دے یہی سب سے بڑی دیش بھگتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ فیس بوک ووٹس اپ اور انسٹاگرام کی ڈی پی کو ترنگے سے رنگنے کو دیش بھگتی کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں دو بار صرف ترنگا ہاتھ میں لے لینا ہی دیش بھگتی ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ فٹ پات پر رہنے والا وہ بچہ جو ٹریفک کی چھاؤں میں اور ننگے پاؤں میں ترنگا بیش رہا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی دیش بھگتی کہوں گے یہ اس کی دیش بھگتی نہیں بلکہ اس کے پیٹ کی بھوک کی شکتی ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ وہ نہ مسجد جانتے ہیں نہ شیوالوں کو جانتے ہیں جو پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں وہ صرف نیوالوں کو جانتے ہیں اپنے پریوار اپنے سماج اپنے دیش کے لیے سمرپن کا بھاو ہے دیش بھگتی ہر دیش کے دشمنوں کے خلاف اٹھنے والا توفان ہے دیش بھگتی تاکہ ہر دیش کا دشمن ہر نفرت پھیلانے والا فرقہ پرست یہ سمجھ سکے کہ اگر تُو پرندہ ہے تو یہ آسمان تیرا ہے اگر تُو درندہ ہے تو یہ شمشان تیرا ہے اگر بھائی چارے سے رہنا ہے تو رہے اس سرزمین پر ورنہ یہ قبر بھی تیری ہے اور یہ قبرستان بھی تیرا ہے لیکن ایک دیش کے دشمن سے زیادہ دیش بھگتی تب آہت ہوتی ہے جب ایک پڑا لکھا بیٹا اپنے بوڑے ماباب کو ردہ آشرم میں چھوڑ کر آتا ہے کراہ اٹھتی ہے دیش بھگتی جب ایک معصوم بیٹی کا بلتکار کر کے اسے بے دردی سے مار دیا جاتا ہے جب سو دو سو لوگ مل کر ایک معصوم کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے جب مندر اور مسجد توڑ کر اس پر سیاست کی جاتی ہے شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے دیش بھگتی جب نفرت دشمنیاں پھیلا کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور اپنی کرسیاں سمال لیتے ہیں درد سے پکار اٹھتی ہے دیش بھگتی جب مصیبت میں فسے لوگوں کی جان بچانے سے زیادہ ہم سیلفی لے کر اپنے لائکس بڑھانے میں لگے رہتے ہیں آج کا وہ یوہ وہ نوجوان جن کے اوپر زمداری تھی اپنے دیش اپنے سماج اپنے راشت کی آشاؤں کو باندے رکھنے کی وہی یوہ وہی نوجوان اب چار بائے چار کی اسکرین پر اپنی نازوک انگلیاں گھس کر دیش بھگتی کی صرف ایموجی بھیج کر ہی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے چار بوٹل ہورڈ کا کام میرا روز کا اس نے تو پورے بھارت کا بھوش تباہ کر رکھا ہے ہم ایک ایسے سماج میں جیتے ہیں جہاں لڑکوں سے بات کرتا دیکھ بھائی جو بہن کو ہڑکاتے ہیں وہی بھائی اپنے گلفرین کے قصے گھر میں ہس ہس کے سناتے ہیں اخیر میں میں سارے ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو زندہ رکھئے اپنی قوم اپنے دیش کو زندہ رکھئے ذہنی اور مانسی غلامی سے باہر نکلئے یہ دیش سب کا ہے اور سب نے مل کر ہی اس دیش کو آزاد کیا ہے کسی ایک کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا اور ہم سب کو مل کر ہی اس دیش کو آگے بڑھانا ہے نفرتوں کو محبتوں میں پریم میں پیار میں بدلئے اپنے حق اپنے ادھکار کے لیے لڑئے آسانی سے نہیں ملتا تو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو چھیننے کی طاقت بھی رکھئے حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خداوں کو منانا بھی نہیں ہے چلنا ہے مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ حالانکہ یہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر وہی ہے صرف ستمگر بدل گئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ